موسیقی ایل پی جی کی قیمتوں میں چھ روپے فی کلو کمی گھریلو سرنڈر پچھتر اور کمیشل سرنڈر دوستو ستاسی روپے سستہ ہو گیا اوگرہ کا نوٹیفکیشن جاری ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایپ سے ایک گرب سولہ کروڑ ڈالر پاکستان کو معصور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ساتھویں اور آٹھویں قیس کی بدبے رقم سٹیٹ بینک کو متقل کی ذریعہ مبادلہ کے زخائر مزید بہتر ہوں گے مرکزی بینک کا اعلامیہ توہینی عدالت کے سمران خان کو دوبارہ جواب جمع کرانے کے لیے سات روز کی محلت پی ٹی ایچ ایون کی اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی عدالت شرمندگی اور اسارے افسوس کی توقع کر رہی تھی جو جواب جمع کرائے گیا وہ ان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں کارروائی ختم ہو سکتی تھی لیکن اس جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا آپ نے جو بھی لگ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر رکھیں عدالت آلیہ کے وکیل کو ہدایت تین معاوہ نین مقرر تحریدی حکم نام جاری سمات آج ستمبر تک ملتوی عدلیہ اور ججز احتساب کے لیے حاضر ہیں ایک معاملہ زیر سمات ہونے کے باوجود عمران خان نے جج کی خلاف بیان دیا کیا مقدمے پر اثر انداز ہونے کی اجازت دے دیں پی ٹی ایچ ایمن نے کہا عدالتے بارہ وجہ کیوں کھولیں ایس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کے واقعات دوبارہ نہ ہوں چیف جانس اسلامت ہائی کورٹ کے ریمان اس توہینی عدالت مقدمات میں سپریم کورٹ کی فیصل پر عمل لازم دانیال عزیز تلال چہتری اور نحال حاشمی کی کیسز میں عدالت عزمہ کے فیصلے دیکھ لیں اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ بھی لگائیں جسٹس ادھر بن اللہ کا اکتوان کے وکیل سے مقالمہ پی ٹی آئی چیمن کا جج کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کا ارادہ نہیں تھا حامد خان کا معقف عمران خان اینگری ہول بین کچھ خلقوں کے لادلے بھی ہیں پی ٹی آئی چیمن کے جذبات کے بہاو میں کسی کو نہیں چھوٹے عدالت نے سنجیدہ ناغیت کے مقدمے میں نرم دلی کا مظاہرہ کیا توہینی عدالت کی فیصلے ایک جیسے ہونے چاہیے وزیر قانون آزم نظیر تار وزیر آزم کے خیبر پختونخواہ کے سلاف زدگان کے لیے دس سرب روپے کا اعلان قدرتی آفت سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی غلط منصوبہ بندی کے تحت دریا کے راستے میں بنے ہوتل بہ گئے صبح حکومت سے مل کر عوام کی بہارلے کی کوششیں جاری آخری شخص کی دوبارہ آباد کا ریر تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شہباز شریف کا آزم سلام متاثرین سے ایک جہتی کی ایسا ہے برگم نوازکان ریرہ غازی خان اور آجنپور کا دورہ مشکلات میں گھری عوام سے مسائل دریافت متاثر خاندانوں کی بادت اولین ترجی نون لیگ آزمائش کی گھڑی میں ساتھ کھڑی ہے لیگ کی رہنما کی گفتگو مشکل گھڑی میں عالمی برادری پاکستان کے شانہ بشانہ غیر ملکی سفادت کاروں کا بلاوت بھٹو کے حمراہ متاثر علاقوں کا دورہ تباہ کاریوں کا فضائی جائزہ ہر ممکن مدد کا یادہ قدرتی آفت سے انفرسٹرکچر ٹھبا معیشت کو بھی شدید نقصان کا سامنا ہے وزیر خارجہ کی نقصانات کے حوالے سے بریفنگ ایشیائی ترقیاتی بینکی اس علاق زدگان کی مدد کے لیے تیس لاکھ ڈالر کی گرانٹ کی منظوری رقم متاثرین کو خوراک خیموں اور پینے کے ساتھ پانی کی فراہمی کے لیے استعمال ہوگی چین سے بھی مزید دو تیارے سامان لے کر پہنچ گئے بھیرہم ریلوں کی تباہ کاریاں جاری اس علاق زب کچھ بہا لے گیا ملک بھر میں ایک ہزار ایک سو اکیانویں آباد گیارہ لاکھ چھ ہزار سے زائد مکانات کو نقصان سات لاکھ اکتیس ہزار ممیشی حلاق متاثر علاقوں میں سڑکے کھندر خد طرف بربادی کے مناظر زمینی رابط ختم دور دراز مقامات تک رسائی ناممکن بدترین سے لاپس میں بھی شدید تباہی پورا صوبہ اجڑ گیا حلاقتوں کی تعداد چار سو پانچ تک پہنچ گئی ایک سو ساٹھ بچے بھی شامل گھر دکانے اور کارخانے ریلوں کی نظر بواسلاتی لیزام ناکارہ ٹرین سرویس موطل اشیاء کی ترسیل میں شدید مشکلات غزائی بہران کا خدشہ شرجیل میمن کا مختلف علاقوں کا دورہ صورتحال کا چائزہ بلوچستان میں بھی ہر طرف پانے ہی پانی صوبہ میں دو سو چھپ پنم بات قیلہ سیف اللہ جوب بولان دکی خوزدار سبی اور کوہلو میں ہر چیز تباہ مستونگ اور ہر نائب بھی شدید متاثر سڑکیں کھنڈر بن گئیں متاثرین کو امداد کا انتظار جنوبی پنجاب میں بھی بے رہم موجوں سے تباہی سلاب زدہ علاقوں میں صورتحال انتہائی سنگین ارب و روپے کا نقصان سہولیات کا بھی فقدان انتظام یکی امداد کے دعوے باتوں تک محدود متاثرین دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور اور سلاب زدگان کی مدد پاک فوج پیش پیش متاثر علاقوں میں بھرپور سرکرمی اجہاری ریلیف آپریشن کے دوران ایک سو چالیس ہیلیکاپٹر پروازیں پانچ سو پچاس افراد کی محفوظ محکمات پر منتقلیں چوبیس گھنٹے کے دوران انتسٹن سے زائد راشن تقسیم موسیقی